اسلام علیکم بیورز شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے میں یہ اپنا جو ہے نیو چینل سٹارٹ کر رہی ہوں کفیہ کچنینڈ بیوٹی ٹیپس اس میں آپ کو میں ہر طرح کی جو ہے ٹیپس وغیرہ بھی بتاؤں گی اور جو مجھے نالیج میں ہوں گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو جو ہے کھانوں کی اچھے اچھی ریسپیز جو ہے وہ آپ کو بنانا سکھاؤں گی امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی یہ بس مجھے سب کو دیکھ کے انسپائر ہوئی میں بھی کہ مجھے بھی اپنا چینل بنانا چاہیے اس لئے میں نے یہ کوکنگ چینل سٹارٹ کیا ہے پلیز آپ جو ہے میرے کوکنگ چینل کو فیہ کچن بیوٹی ٹیپس اینڈ ریسپیز اس کو آپ لائک اینڈ سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے پریس کر دیجئے گا پلیز مجھے یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریے گا مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے بس یہ ایسے میں بیٹی ہوئی تھی تو میں نے ویڈیو دیکھ رہی تھی سوچا آج میں توری کی سبزی بنا رہی ہوں تو چلو یہی سے سٹارٹ لیتی ہوں کوئی بات نہیں آج ویڈیٹیبل بنا رہی ہوں آگے نیکس ٹائم آپ کو انشاءاللہ اچھی اچھی ریسپیز وہ سکھاؤں گی اور ویڈیٹیبل ویسے بھی ہمیں کھانی چاہیے یہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے سہت کے لیے یہ ہاف کے جی ہے اس کے علاوہ جو ہے لسن لسن لیا ہے پانچ چھے جوے لیے چھیل کے اور ہری مرچ لیے تین سے چار عدد اور اس کے علاوہ میں نے ٹیماتر لیے دو عدد ان کو بھی کٹ لیا ہے پیاز لیا ہے ایک بڑا میں نے جو اس کو چھیل کے اور کٹ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ جو ہے لال مرچے ایک چمچ اور نمک جو ہے وہ ایک چمچ ہے آپ ڈیر چمچ بھی کر سکتے ہیں ہرس پہ ذائقہ آپ کو چکنا پسند دو اور یہ سکھا دنیا ہے پسا ہوا یہ بھی ایک چمچ ہے اور یہ حلدی ہے یہ ٹیل سپون ہے اور اس کے علاوہ یہ آئل ہے یہ میں لوں گی کھانے کے جو دو بڑے چمچیں وہ لوں گی میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی ہوں اس لئے آپ لوگ جو ہیں میری کوئی بھی ایسی ہو تو اس کو تھوڑا وہ کر دیجئے گا چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں ابھی یہ سبزی بنانا تو گیس میں نے آن کر لی ہے اب اس پہ رکھتے ہیں ہم ایک کڑائی اور ویڈیو بھی میں خود بنا رہی ہوں اس لئے تھوڑی مجھے مشکل ہو رہی ہے تو چلے کوئی بات نہیں ہے فرسٹ ٹائم ہے تو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے اور یہ میں نے لیا ہے کڑائی لے لیے اس میں ہم یہ والے چمچ ہم دو چمچ آئل کے لیں گے ایک چمچ ہو گیا فل بھر کے کیونکہ ہاف کے جی ہے تو اس میں اتنا زیادہ آئل نہیں ڈالے گا ویسے بھی زیادہ آئل بھی نہیں کھانا چاہیے اور یہ دو چمچ ہو گئے ٹھیک ہے اب میں اس تھوڑی سی جو ہے فلیم وہ تیز کر دوں گی چلے کی اب میں اس میں ڈالوں گی پیاس تھوڑا سا آئل گرم ہو تو اس میں میں پیاس ڈالوں گی خائل جو ہے تھوڑا گرم ہو گیا ہے اس میں ہم پیاس ڈالتے ہیں ہم پیاس بس مجھے یہ اسے سب کو دیکھ کے شوق ہوا کہ میں بھی اپنا چینل بنا کسی جو مجھے ریسپیز آتی ہیں وہ میں اپنے جو ویورز ہیں ان کو بھی سکھاؤں آپ لوگوں کو اگر میری یہ ریسپی پسند آئے تو آپ اس کو لائک ضرور کریے گا اور پلیز اچھے اچھے کامل دی دے گا یہ میری پرسٹ ویڈیو ہے اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو میں آپ سے سوری کرتی ہوں یہ پیاس میرا سوٹے ہو گیا ہے ابھی اس میں ہم ڈالیں گے یہ جو لسن ہے وہ ہم ڈال دیں گے رسن ہم اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس کو ہلائیں گے اصل میں میں خود ویڈیو بنا رہی ہوں اس لئے مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے ویڈیو بنانے میں یہ بہت اچھی ہوتی توری کی سبزی جو ہے یہ بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے تو ہاری سبزیاں ویسے بھی کھانی چاہیے بہت اچھی ہوتی ہے ایسے یہ کالی مرچوں میں بہت اچھی بنتی ہے آج تو ایسے میرا لال والی مرچیں جو ہے ان میں بنا رہی ہوں لیکن یہ کالی مرچوں میں بناتی ہوں بہت اچھی بنتی ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ہاری مرچے ہاری مرچے ڈال دیں اب ڈالیں گے ہم اس میں لال مرچیں ہاری مرچے ڈالیں گے 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 میں نے اس میں لسن ڈالا ہے اگر آپ لوگوں کو کسی کو پسند نہیں ہو تو آپ بھلے نہیں ڈال سکتے اس میں نہیں ڈالیں لیکن مجھے لسن بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں اس میں ثابت لسن ڈالا ہے آپ چاہیں تو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کی پیسٹ بنا کے اب اس میں ہمیں ایڈ کریں گے توریاں پوری کی سبزی ایڈ کی ہم نے اب ہم اس کے پر ڈھکن دے دیں گے کہ یہ دھوڑی اس میں دم میں پکیں گے گل جائیں گے اچھی طرح سے 15 سے 20 منٹ ہم نے اس میں پانی بھی نہیں ڈالنا اب بھی تھوڑا اس کی اے فلیم جو ہم نے بلکل سلو کی ہوئے دم پر رکھا بھائی کہ دھوڑی گل جائے اس کا چمچہ لائے لیتے ہیں یہ دیکھیں توریوں نے اپنا ہی پانی چھوڑا اس میں کوئی بھی پانی میں نے ایڈ نہیں کیا پانی میں نے بلکل بھی اس میں ایڈ نہیں کیا اس کو بیچ میں آپ چمچہ لائے لیجئے گا کہ کہیں یہ جو ہے نیچھے نہ لگ جائے جل نہ جائے مزید اس کو پانچ منٹ اور دیتے ہیں ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم توریاں جو ہے وہ کہاں پہنچی ہیں تقریباً توریاں جو ہے وہ گل چکی ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ بھون لیں گے تھوڑی سا آگ جو ہے وہ تھوڑی سا تیز کریں گے اس سے پہلے جو ہے میں تھوڑا سا اس میں ہاف ٹیپ سپون جو ہے وہ آدھا چمچ جو ہے میں اس میں زیرہ شامل کروں گی ابھی ہم نے اس میں زیرہ ڈال دی ہے اور اس کو ہم بھونیں گے تھوڑا آپ کو ہم تیز کریں گے یہ دیکھیں ویورز یہ جو توریوں کی سبزی بہت ہی اچھی بنی ہے کھانے میں بھی یہ بہت ٹیسٹی ہے اور اس کو ہم مکھنواری روٹی کے ساتھ کھائیں گے اور یہ اس کے ساتھ دہی ہے اور سلاد ہے اس کے ساتھ ہم اس کو کھائیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ لوگوں کو امید ہے یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو آپ میرے جو ہے چینل کو سسکرائب کریں اور میرے جو ہے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کریں تاکہ میرے آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو اسی ٹائم مل جائے اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو جو ہے ہر مسیبت و رافت سے بچائے اسی دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے جو ہے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ